سورے کاؤسر نمک پر پڑھنے سے بے شمار فائدہ ہوتا ہے ناظرین اکرام سورے کاؤسر نمک پر پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ سورے کاؤسر آپ کو نمک پر کیسے پڑھنا ہے کسے طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں یہ سورے کاؤسر کا وظیفہ ہے سورے کاؤسر تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو سورے کی تلاوت کر کے بھی سناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکاؤسر پیارے دوستو یہ ہے سورے کاؤسر یہ سورے کاؤسر آپ کو نمک پر پڑھنا ہے ناظرین اکرام اگر آپ یہ وظیفہ اسی طریقے سے کر لیتے ہیں جسے طریقے سے ہم بتاتے ہیں تو یقین کریں پیارے دوستو آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے گھر کی تنگ دستی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی آپ کے گھر کی غریبی ختم ہو جائے گی اللہ تبارک وطالعہ آپ کی تنگ دستی کو دور کر کے غریبی کو دور کر کے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق آتا فرمائے گا ایسی جگہ سے دولت آتا فرمائے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ کو غمان بھی نہیں ہوگا جہاں سے رزق ملنے کا آپ کو امید بھی نہیں ہوگی اور پیارے دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے جسم میں اور آپ کے بھائی بہن کے جسم میں آپ کے اولاد کے جسم میں یا اولاد نہیں ہے تو آپ کے تمام اہل و عیال کے جسم میں تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی تمام بیماریوں کو ختم فرمائے گا اور آپ کو اس سورے کی برکت سے تمام مسئیبتوں سے محبوظ فرمائے گا دارے دوستو ہم آپ کو اس کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے نمک پر سورے کوثر پڑھنا ہے ناظرین کرام یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی دن سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں اور آپ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں زہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ دن میں یا رات میں کسی اور وقت میں کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو فرصت ملے تب آپ یہ وظیفہ کر لیں کرنا آپ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے آپ کو بینہ وضو یہ وظیفہ بلکل بھی نہیں پڑنا ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کی صورت ہے آپ کو باوضو یہ وظیفہ کرنا ہے وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے آپ کو نمک کی سات ڈیلی لے لینا ہے اور سات ڈیلی لے کر آپ کو اکیلے میں بیٹھ جانا ہے ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو جہاں پر کوئی بھی آنے جانے والا نہ ہو کوئی بھی آپ سے بات چیت کرنے والا نہ ہو تو باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھیں اور نمک کی سات ڈیلیوں کو آپ اپنے سامنے کسی برطن میں یا کاغذ وغیرہ میں رکھ لیں اور سب سے پہلے ایک تسبیح آپ کو استغفار کی پڑھنا ہے کیونکہ ناظرین کرام یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیتے اس لئے گناہوں کی معافی کے لئے آپ کو ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ استغفراللہ 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 اس طریقے سے آپ کو سو مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے کہ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اپنے حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تفیل تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے سغائروں کا باہر گناہوں کو معاف فرما دے پیارے دوستو اس طریقے سے آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے چاہے تیرے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر ہوں چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر کیوں نہ ہوں لیکن جب تو ہم سے توبہ کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف فرماوں گا پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی یہ ہر بندے سے کہتا ہے کہ تو توبہ کر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا تو ناظرین اکرام آپ کو سو مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور سو مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ کو رب تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے پیارے دوستو جس شخص کے گناہ ہم معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا بہت ہی جلد قبول فرماتا ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کے اور ساتھ میں ہمارے بھی سغائر و قبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا عطا فرمائے دور عطا فرمائے ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے آمین تو پیارے دوستو سو مرتبہ اس تک فر اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو معافی طلب کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں توبہ کرنا ہے اور توبہ کرنے کے بعد آپ کو اس عمل کی شروعات کر دینی ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں نمک کی ایک ڈیلی ہاتھ سے پکڑ لینا ہے آپ کو ساتھوں ڈیلیاں ایک مرتبہ میں نہیں اٹھانی ہے بلکہ ایک بار میں صرف ایک ہی ڈیلی لینا ہے کیونکہ ساتھ ڈیلیوں پر الگ الگ آپ کو سورے کوسر پڑھنا ہے تو ایک ڈیلی لینے کے بعد دس مرتبہ سورے کوسر پڑھیں ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں دس مرتبہ سورے کوسر پڑھنے کے بعد آپ اس ڈیلی پر دم کریں اور اس کو الگ رکھیں دوسرے برطن میں رکھیں ان ڈیلیوں میں ملا کر نہ رکھیں جن میں ابھی آپ نے سورے کوسر نہیں پڑی ہے تو اس ڈیلی کو جس پر آپ نے فونک ماری ہے اس کو الگ رکھیں اور الگ رکھنے کے بعد آپ نمک کی دوسری ڈیلی اٹھائیں اور اس پر بھی اسی طریقے سے دس مرتبہ سورے کاؤسر پڑھیں اس طریقے سے آپ نے پہلی ڈیلی پر پڑھی تھی اور اس ڈیلی کو بھی پھونک مار کر دوسری جگہ رکھ دینا ہے اسی طریقے سے آپ ہر ڈیلی پر دس مرتبہ سورے کاؤسر پڑھیں اور الگ رکھ لیں اب ساتوں ڈیلی پر جب دس دس مرتبہ سورے کاؤسر پڑھ جائے تو آپ کو آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور پڑھ کر پھر ساتوں ڈیلیوں پر ان پر دم کر دینا ہے اور دم کرنے کے بعد آپ کو وہ ڈیلی احتیاط سے رکھ لینا ہے کسی برتن میں رکھ لیں اور اس میں سے ایک ڈیلی نکال کر آپ شام کے کھانے میں ڈالیں جب آپ شام کو کھانا بنائیں یا آپ کے گھر والے بنائیں تو اس کھانے میں وہ ایک ڈیلی روزانہ ڈال دیا کریں اسی طریقے سے سات ڈیلیوں کو سات دن تک ڈالنا ہے پیارے دوستو جب اس طریقے سے آپ اس ڈیلی کو اپنے کھانے میں ڈالیں گے تو جتنے بھی لوگ اس کھانے کو کھائیں گے تو اس سورے کی برکت سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان کے جسم سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی ساری مشکلیں ان کی ختم ہو جائیں گی ان کو جو آنے والی مشکلیں ہوں گی آنے والی بلائیں ہوں گی ان بلائوں سے ان مشکلوں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے ان کی تمام بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اگر آپ کے گھر والوں پر جادو یا جنات کا اثر ہوگا تو جو جو اس کھانے کو کھائے گا ان کے جسم سے جادو اور جنات کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ان پر کوئی بھی جادو کا اثر کام نہیں کرے گا دارے دوستو یہ عمل آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ سات ڈیلیوں پر کرنا ہے اور سات ڈیلیوں کو اچھی طرح سے رکھ لینا ہے اور روزانہ ایک ڈیلی آپ کو کھانے میں ڈالنا ہے اسی طریقے سے سات دن تک ایک ایک ڈیلی آپ کھانے میں ڈالتے رہیں دارے دوستو یہ بہت ہی جادہ مزرب وجیفہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا تو پیارے دوستو اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ بھی سواب کے مستحق بنیں تو ناظرین کرام یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ